وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ مِنْ ذِكْرِ فَهَاً مِن مُدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم قال اللہ تعالیٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا يُحَنَّاسُ خَجَّاتْكُم مُعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُم وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَحُدَوْا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر چھپن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کا تعرف خود فرمایا ہے کہا گیا کہ يَا يُحَنَّاسُ اے لوگو خَجَّاتْكُم بے شک تمہارے پاس آئی مُعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُم تم سب کے عرب کی طرف سے نصیت بھری کتاب وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ یہ کتاب سراسر شفا ہے تمہارے لیے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں وہ خدوں ورحمت للمؤمنین اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے اس آیت میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے قرآن مجید تمام انسانوں کیلئے ہے يَا يُحَنَّاسُ ہر شخص کے لیے کتاب کھلی ہے اور اوپن ہے کوئی ریسٹکشن نہیں ہے کہ کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے اور کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے بلکہ سب کے لیے کتاب ہے يَا يُحَنَّاسُ قَجَّاتْكُم مَوِزَةٌ مِرَبِّكُم بے شک تمہارے پاس تم سب کے رب کی طرف سے ایک نصیت بھری کتاب آگئی ہے تمہارا پروردگار جو تمہیں کھلاتا ہے تمہیں پلاتا ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے جو تمہارا ساتھ دیتا ہے جو تمہیں ہر طرح کی سولتیں مہیا کرتا ہے اور نعمتوں سے تم جس کے مالا مال ہوتے ہو اس کی طرف سے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب اس رب کی طرف سے ہے جس میں جو تمہارا رب ہے مَوِزَةٌ مِرَبِّكُم اور یہ نصیت بھری کتاب ہے نصیت کرنے کے لئے آدمی کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے نہ سے جو نصیت کرنے والا ہے وہ نصیت کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نصیت کے روپ میں آپ کو غلط مشورہ دے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پروردگار ہوں میں تمہیں پیدا کیا ہوں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں تمہاری کمزوریوں سے واقف ہوں تمہارے پوٹنشیالیٹیز سے واقف ہوں اور تمہارے آگے جو کچھ آنے والا ہے اس سے واقف ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ جو نصیت فرمائے گا وہ سراسر بہت اچھی اور انسانوں کے لئے اچھی ہوگی تو فرمایا گیا اور یہ شفا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کے لئے آج انگزیٹی ہے ڈپریشن ہے پریشانی ہے انسان یا حسد رکھتا ہے تکبر رکھتا ہے غرور رکھتا ہے بیچینی محسوس کرتا ہے ان سب کے لئے قرآن مجید شفا ہے اس لئے کہ قرآن مجید آپ کے دل سے کوئی ایڈریس کرتی ہے آپ کو خطاب کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کیسے صفات پیدا ہونی چاہیے کیا خوبیاں پہ پیدا ہونی چاہیے آپ کا پروردگار آپ سے کیا چاہتا ہے ایک سکون ایک اتمنان آپ محسوس کریں گے آپ کو دلی خوشی ہوگی جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ کو رہنمائی ملے گی اس لئے فرمایا گیا وہ حدوں ورحمت للمومنین زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی چیزوں سے تم کو سابقہ پڑتا ہے کہ اس کے لئے وہ کتاب ہدایت ہے یہ سراسر ہدایت بن کر یہ کتاب تمہارے لئے آئی ہے رہنمائی کرتی ہے تمہیں جو ہے وہ راستہ بتاتی ہے راستہ دکھاتی ہے راستے پر چلاتی ہے جو سچا راستہ ہو جو سیدھا راستہ ہو جس سے تم کو اتمنان مل سکے تمہیں جو ہے دنیا میں اور آخرت میں کامیہ بھی مل سکے وہ رحمت للمومنین اور یہ مرسی ہے تمہارے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جو اپنے پروردگار پر یقین رکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں اور اس کی بات کو سننا چاہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے بہت سی باتیں فرما دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خوران کا تعروف بہترین انداز میں ہوا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين